مقابلہ ایسا کرو کہ اگر ہار بھی جاؤ تو دوسروں کی جیت سے زیادہ تمہاری ہار کے چرچے ہوں ہر شخص نظر آتا ہے اپنے ہم سفر کے ساتھ بس ہم ہی اکیلے کھڑے ہیں اپنے گجرے کل کے ساتھ قدر کرنا سیکھ لو کیونکہ نہ زندگی واپس آتی ہے اور نہ ہی زندگی سے گئے ہوئے لوگ واپس آتے ہیں ہم کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں زندگی میں دو لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں ایک وہ جس سے پریم نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنا پڑے اور دوسرا وہ جس سے ہس سے زیادہ پریم ہو اور اس کے بینا رہنا پڑے سب سے زیادہ گریب تو وہ ہے جناب جس کی خوشیاں ہی دوسروں کی مرجی پر نربھر کرتی ہے کسی کے لیے اتنا بھی مت گروہ کہ جس شخص کے لیے تم گرتے ہو وہ تمہیں اٹھانے سے ہی مکر جائے جب زیادہ ہسنے اور بولنے والا انسان اگر چپ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے کتنا یقین کروں جھوٹے لوگوں پر اس دنیا کے لوگوں نے اندر سے دل ہی نکال دیا ہے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے انسان کو کبھی چھوٹا محسوس نہ ہونے دے جیون میں ان سپنوں کا کوئی مہتو نہیں جن کو پورا کرنے کے لیے اپنوں سے ہی چھل کرنا پڑے کچھ لوگ باہر سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں مگر دل سے اتنے ہی زہریلے ہوتے ہیں گریب رہوگے کوئی دھیان نہیں دے گا محنت کروگے تو سب ہسیں گے لیکن جب تامیاب ہو جاؤگے تو سب جلیں گے کچھ لوگ دل سے اور دماغ سے اس قدر نکل جاتے ہیں کہ پھر وہ نفرت کے بھی قابل نہیں رہتے جو آپ کی برائی کرتے ہیں کرنے دو کیونکہ ایسی چھوٹی حرکت چھوٹی سوچ کے لوگ ہی کرتے ہیں گھوڑے کے پیچھے اور پیسے والوں کے آگے کبھی مت چلو کیونکہ وہ کبھی بھی لات مار دیتے ہیں اکیلے رہنے پر آپ اتنا دکھی نہیں ہوں گے جتنا آپ کسی گلت انسان کے ساتھ رہنے پر ہو سکتے ہو گلت ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کی صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے زندگی میں محبت بھلے ہی کھو جائے لیکن محبت کے لیے کبھی زندگی مت کھونا پہلے علجتے تھے ہر بات پر آپ خاموشی سے ہار مان لیتے ہیں کیونکہ کچھ ہاتھ سو نے ہمیں سمجھدار بنا دیا ہے ہر کسی کو اپنا سمجھنا چھوڑ دے اے دل لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں کبھی پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے دکھ اور کشت تو اوشہ ہی بھول جاؤگے لیکن اپنے ساتھ کیا ہوا چھل کبھی نہیں بھول پاؤگے کسی کی عادت ہونا پیار ہونے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے جیسے جیسے دن گزر دے جا رہے ہیں ویسے ویسے کچھ لوگ میرے دل سے اترتے جا رہے ہیں بہت ضروری ہے زندگی میں تھوڑا کھالی پن بھی کیونکہ یہی وہ سمجھ ہے جہاں ہماری ملاقات کچھ سے ہوتی ہے مجھ سے جڑا ہر وعدہ ہر قسم توڑ دی تم نے ہم وفا آج بھی کرتے ہیں پر محبت چھوڑ دی ہم نے کبھی پرستیوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہ بنے کیونکہ آپ اپنے حالات بدلنے کا دم رکھتے ہو ہم سفر چاہے گریب ہو پر اچھا ہونا چاہیے جو آپ کی عزت کرے کیونکہ گریبی تو کاٹی جا سکتی ہے پر کسی برے انسان کے ساتھ زندگی کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے بڑان تو بھرنا ہے چاہے جتنی بار گرنا پڑے سپنوں کو پورا کرنا ہے چاہے خود سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے خطرہ دشمنوں سے نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں سے ہوتا ہے کیونکہ ناؤ باہر کے پانی سے نہیں اندر کے چھیت کے کارن ڈوپتی ہے پریم اگر سچا ہوگا تو وہ آپ کی پرکشہ نہیں بلکہ پرتیقشہ کرے گا کتنے عجیب لوگ ہیں بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں کسی کی زندگی میں اگر آپ کو بار بار جلیل کیا جاتا ہے تو اس کی زندگی سے آپ ایسے نکل جاؤ جسے کبھی تھے ہی نہیں کوئی نہیں مرتا کسی کے بغیر ہر کسی کو جینے کی نئی وجہ مل ہی جاتی ہے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ اچھا ہم سفر ہوتا ہے جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے ہم بدلے نہیں ہیں بس دنیا کو سمجھ چکے ہیں اپنا بھی ایک اصول ہے سوال جس بھاشا میں کروگے جواب اسی بھاشا میں ملے گا آج کے زمانے میں خوش وہی ہے جو دوسروں سے نہیں صرف خود سے مطلب رکھتا ہے زندگی نے ایک بات سکھائی ہے دوستی کرو یا پیار کرو لیکن امید کسی سے مت کرنا مکمل کہا ہوئی کسی کی زندگی آدمی کچھ کھوتا ہی رہا کچھ پانے کے لیے جنہیں پتا ہے کہ اکیلاپن کیا ہوتا ہے وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے حاضر رہتے ہیں سب کی اصلیت سے واقف ہیں ہم خاموش جرور ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں اکثر انہی لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا لگتا ہے ہمیں تو سارے فرشتے ہی ملے ہیں اپنی زندگی میں کوئی گلتی کرتا ہی نہیں ہمیشہ ہماری ہی گلتی ہوتی ہے زندگی میں ایک بات اچھے سے سیکھی ہے جسے جان سے زیادہ چاہو وہ انسان ہمیشہ بدل جاتا ہے خاموشیوں کی گونج بڑی گہری ہوتی ہے پتھر تو کیا دل بھی چیر دیتی ہے کل شیشہ تھا سب دیکھ دیکھ کر جاتے تھے آج ٹوٹ گیا تو سب بچ بچ کر جاتے ہیں یہ وقت ہے صاحب دن سب کے آتے ہیں مجھے رشتوں کی لمبی کتار سے کوئی مطلب نہیں کوئی دل سے میرا ہو تو ایک شخص ہی کافی ہے کسی ایک انسان پر اندھا بھروسہ کر کے دیکھو پھر وہی وقتی سکھائے گا کہ کسی پر اندھا بھروسہ کیوں نہیں کرنا چاہیے زندگی میں پیسے اور پاور کو نہیں سوہبھاؤ اور سمبندھوں کو اہمیت دینی چاہیے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے سوچنے کے بجائے میں کیا کر رہا ہوں یہ سوچنا شروع کر دیجئے ایک تیرہ ہی پیار سچا ہے ماں اور وہ کی تو شرطیں ہی بہت ہیں جب زندگی کی گاڑی سہی پٹری پر ہوتی ہے تو سب ساتھ چلتے ہیں لیکن جب ذرا سا راستہ خراب ہوتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا بات تھوڑی کروی ہے لیکن سچی ہے اس دنیا میں جو انسان درد چھپانا سیکھ گیا وہ سچ میں جینا سیکھ گیا جن کا دل بڑا ہوتا ہے نا ان کو درد بھی بڑے ہی ملتے ہیں وقت اگر ایک سا رہتا تو پھر اپنوں کی بہچان کیسے ہوتی کچھ تو ہمارے اتنے شب چنتک ہوتے ہیں کہ ہمارا شب ہوتا ہوا دیکھتے ہی چنتہ کرنے لگتے ہیں کسی کی زندگی میں اگر آپ کو بار بار جلیل کیا جاتا ہے تو اس کی زندگی سے آپ ایسے نکل جاؤ جسے کبھی تھے ہی نہیں جب کوئی رشتہ آپ کو بوجھ لگنے لگے تو اسے توڑ دینے میں ہی سمجھداری ہوتی ہے ایک درد ہی تھا جس نے تنہائی میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا گصہ بھی انہی پر کرو جس پر آپ کو یقین ہو کہ وہ تمہیں منا لے گا رونے سے درد ختم نہیں ہوتا لیکن دل کو سکون ضرور ملتا ہے رشتے نبھانے کے لیے خوبصورت نہیں بلکہ سمجھدار ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے اہنکار بھی آوشک ہے جب باتیں ادھکار چرطر اور سممان کی ہو جو آپ سے رشتہ کم اور گرور زیادہ رکھے ایسے لوگوں کو دل سے دور ہی رکھنا اے مالک روٹی چاہے کم ہی دینا لیکن ان لوگوں سے بچا کے رکھنا جو اپنا بول کر پیٹ پیچھے وار کرتے ہیں آپ کا پریوار کتنا امیر ہے یہ مائنے نہیں رکھتا آپ کا پریوار کتنا خوش ہے یہ مائنے رکھتا ہے جیون کا وہی رشتہ سچھا ہے جو آپ کی پیٹ پیچھے بھی آپ کو سمبان دیں ہم خاموش تب ہوتے ہیں جب ہمارے اندر بہت شور ہوتا ہے کچھ درد زندگی میں ایسے ملے جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا ہینا بنایا ہے عشور نے ہر کسی کو پر چمکنا وہی ہے جو تراشنے کی حد سے گزرتا ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی پرتبہ ضرور ہوتی ہے لیکن لوگ اسے دوسرے جیسا بننے میں نشٹ کر دیتے ہیں سوچ اگر خوبصورت ہو تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے اپنے آج کو یہ سوچ کر مت برباد کرو کہ میرے پاس بہت سارے کل ہیں اسی صحیح انسان کے ساتھ اتنا بھی غلط مت کرنا کہ اس کے ساتھ یہ گئے دوکھے کا پچتاوا آپ کو ساری زندگی کرنا پڑے کبھی کبھی اپنے ہی اپنوں کا ایسا تماشا بناتے ہیں کہ وہ اپنا کہلانے کے لائک ہی نہیں رہتے پیار کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بدھی برشت ہونے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہم جو ہیں وہ صرف ہم جان سکتے ہیں لوگ تو بس اندازہ لگا سکتے ہیں یدی کسی کے پاس رہنا ہو تو اس سے تھوڑا دور رہنا چاہیے تھکا ہوں آہوں تھوڑا زندگی بھی تھوڑی ناراض ہے پر کوئی بات نہیں یہ تو ہر روز کی بات ہے سچے لوگوں کو شاید جھوٹ کا پتہ نہ ہو لیکن جھوٹے لوگوں کو سچ کا پتہ ہمیشہ ہوتا ہے رشتے اگر نبھانے ہو تو پچاس گرام کی جیپ کو ساٹھ کلو کے شریر پر ہاوی نہ ہونے دینا کیا کریں تھوڑا برا تو بننا پڑتا ہے زمانہ خراب ہے برنہ لوگ جینے نہیں دیتے ذرا سی بات ہوتی ہے تو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لوگوں سے سچی محبت سنبھالی کیوں نہیں جاتی جو دل کا سچا ہوگا وہ جھگڑا چاہے روچ کرے گا لیکن آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا نصیب نصیب کی بات ہے کوئی نفرت دے کر بھی پیار پاتا ہے اور کوئی بے پناہ محبت دے کر بھی اکیلا رہ جاتا ہے آسان نہیں ہے اس شخص کو سمجھنا جو جانتا سب کچھ ہے لیکن بولتا کچھ بھی نہیں زندگی نے ایک بات سکھائی ہے جو آپ سے بات کرنا بند کر دیتا ہے پھر وہ دوسروں سے آپ کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے کھل کر اڑنے کا شوق ہمیں بھی ہے زندگی مگر ذمہ داریوں نے چھکڑ کے رکھا ہے عمر چاہے کوئی بھی ہو زندگی روچ کوئی نہ کوئی سبق ضرور سکھاتی ہے جب انسان اکیلے چلنا سیکھ لیتا ہے تو کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا سب کہتے ہیں کہ دنیا مطلبی ہے لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں بھی مطلبی ہوں جیون میں کچھ لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں جو انجانے ہو کر بھی اپنوں سے بڑھ کر اسنے اور سممان دے جاتے ہیں اور کچھ اپنے ہو کر بھی زندگی میں دوخہ دے جاتے ہیں ایک نیا سبق سیکھا ہے زندگی سے آپ کسی کی جتنی قدر کروگے آپ اتنا ہی پریشان رہوگے وقت رہتے انسانوں کی قدر کیجئے کیونکہ وقت دوبارہ واپس آ جائے گا لیکن انسان دوبارہ واپس کبھی نہیں آئے گا ہر وقت آن لائن رہنے والے لوگ اصل زندگی میں بہت اکیلے ہوتے ہیں کبھی کبھی سمیہ کے پریورتن سے مطر بھی شترو بن جاتے ہیں اور شترو بھی مطر بن جاتے ہیں کیونکہ سوارت بہت بلوان ہوتا ہے دکھاوے کے شریف بننے کی عادت نہیں ہے ہماری شبد اچھا ہو یا برا کھلے آم بولتے ہیں ٹوٹا ہوا دل اور گڑتے ہوئے آنسو کی قدر رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر شانتی چاہیے تو دوسروں کی شکایت کرنے سے بہتر ہے آپ خود کو بدل لو کیونکہ پوری دنیا میں کارپیٹ بچھانے سے خود کے پیروں میں چپل پہل لینا زیادہ آسان ہوتا ہے دوخے باج دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں گائب ہو جاتے ہیں آپ مان کا بدلہ لڑائی کر کے نہیں بلکہ سامنے والے وقتی سے زیادہ سفل ہو کر لیا جاتا ہے سب کو دلاسہ دینے والے لوگ اپنے دکھوں میں ہمیشہ اکیلے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے جینے کا نام ہی زندگی ہے اسی لیے وقت انہیں دو جو تمہیں دل سے چاہتے ہیں چپ رہنا ہی بہتر ہے زمانے کے حساب سے کیونکہ دوخہ کھا جاتے ہیں اکثر زیادہ بولنے والے جو سب کا ہونے کا دعویٰ اور دکھاوا کرتا ہے یقین مانیے کہ وہ کسی کا نہیں ہوتا جب دل کسی پر ٹھہر جائے تب ذہن کسی اور کو قبول نہیں کرتا پانی مریادہ توڑے تو وناش ہوتا ہے اور وانی مریادہ توڑے تو سروناش ہوتا ہے چاہنے والے تمہیں ہزاروں ملیں گے لیکن پرواہ کرنے والا ہر کوئی نہیں ہوتا اب مجھے راس آ گیا ہے اکیلاپن اب آپ اپنے وقت کا اچار ڈال لیجیے دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے لیکن محبت کے بعد دوستی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ دوا مرنے سے پہلے کام آتی ہے مرنے کے بعد نہیں شترنج میں وزیر اور زندگی میں زمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ہی ختم اگر سکھی جیون جینا چاہتے ہو تو دوسروں کا کہا دل پر لگانا چھوڑ دو پاگل نہیں تھے ہم جو تیری ہر بات مانتے تھے بس تیری خوشی سے اچھا اور کچھ لگتا ہی نہیں تھا جس سے ملنے کے بعد جینے کی امید بڑھ جائے بس وہی پریم ہے کچھ لوگ اتنے بھولے بن کر بات کرتے ہیں جس سے ہمیں ان کی کالی کرتوتوں کا پتہ ہی نہیں ہے بے شک سب کی عزت کرو پر خود کو کبھی جلیل مت ہونے دینا سبر کر بندے یہ مسیبت کے دن بھی گزر جائیں گے اسی اڑانے والوں کے چہرے بھی اُتر جائیں گے چلتے رہیں گے کافلے میرے بغیر بھی ایک تارہ ٹوٹ جانے سے آسمان سونا نہیں ہوتا اگر پرچھائی قد سے اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگے تو سمجھ لینا سورج ڈوبنے والا ہے جس میں نقصان سہنے کی طاقت ہو وہی منافع کما سکتا ہے پھر چاہے وہ کاروبار ہو یا رشتے ہو دنیا میں چاہے ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناو کہ جب وہ ہزاروں تمہارے کلاف ہو جائیں لیکن وہ ایک ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے زندگی میں کوئی شاٹ کٹ نہیں ہوتا سفلتا تم ملتی ہے جب ہم ہر روز جیون میں تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھتے رہتے ہیں زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو کبھی دوسروں پر نربھر مت رہنا منزل انہی کو ملتی ہے جو اپنے پیروں پر کھڑے رہتے ہیں دل کی داستہ سناؤں اور مزاد بن جاؤں اس سے تو اچھا ہے مسکراؤں اور خاموش رہ جاؤں گھر بدل جائے یا سمائے بدل جائے کوئی گم نہیں لیکن سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب کوئی اپنا بدل جاتا ہے آپ کو پتا ہے ہمیں کون لوگ دوخہ دیتے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وقت کے ساتھ ہر کوئی بدل جاتا ہے گلتی اس کی نہیں جو بدل جاتا ہے بلکہ گلتی اس کی ہے جو پہلے جیسا رہ جاتا ہے آج کل لوگ دل سے دی ہوئی عزت سے خوش نہیں ہوتے بلکہ دکھاوے کی چاپلوسی کرنے والے لوگوں سے گروہ محسوس کرتے ہیں اکثر لوگ مہان بننے کے چکر میں انسان بننا ہی بھول جاتے ہیں جو تمہیں سمجھتا ہو اور وقت آنے پر سمجھاتا بھی ہو اس سے بہتر ہم سفر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو انسان نیم بنا کر آج کا کام آج کرے گا دیکھنا وہ انسان ایک دن پوری دنیا پر راج کرے گا لوگوں سے رشتے نبھا کر بس ایک ہی بات سیکھی ہے اگر کسی کی حد سے زیادہ فکر کروگے تو وہ انسان آپ کو ردی کے بھاو سمجھنے لگ جائے گا جو لوگ دوسروں کو ہر سمجھنے نیچہ دکھاتے رہتے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ ایسا کر کے خود کتنا نیچے گر رہے ہیں دل جب ایک ہے تو دل میں بھی ایک ہی رکھو عشق محبت نفرت جو بھی ہو حق سے دیجئے برنا رہنے دیجئے انسان کے چہرے پر کبھی مت جانا جناب چہرے سے بڑا نکاب اور کوئی نہیں ہو سکتا سلاح سب کی سنو پر کرو وہ جس کے لیے آپ کا ساحس اور آپ کا ویویک سمرتھن کرے قسمت پہ ہی نہیں بلکہ کڑی محنت پہ بھروسہ کرو دیکھنا ایک دن ضرور سفل ہو جاؤ گے مجھے گھمن نہیں ہے کسی بھی بات کا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک رات زندگی میں ایسی بھی ہوگی جس کے بعد کوئی سویرہ نہیں ہوگا دکھ کو بھوگنے سے ہی انسان کو سکھ کے مولیہ کا گیان ہوتا ہے پیار میں دوریاں کتنی بھی ہو اگر پیار سچا ہے تو سنسار کی کوئی بھی دوری اسے مٹا نہیں سکتی جلد باجی میں کیا گیا وشواس اور محنت کے بینا لگائی گئی آس ان دونوں کا پرینام دھوکھا ہی ہوتا ہے اگر زندگی میں کبھی ایسا ہو کہ کوئی تمہارے نام کی گلت افواہ اڑا دے تو اس افواہ کی برواہ مت کرو کیونکہ افواہوں کے دھوئے وہیں سے اڑتے ہیں جہاں تمہارے نام کی آگ لگی ہو تو مصیبت میں اکیلا ہے تو حیرت کیسی کیونکہ ہر کوئی ڈھوپتی کشتی سے اتر ہی جاتا ہے ہاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے پر کچھ لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولنے کا دم رکھتا ہوں تب ہی تو دشمنگ زیادہ اور دوست کم رکھتا ہوں انسان نہیں بولتا اس کے دن بولتے ہیں جب دن نہیں بولتے تو انسان لاکھ بولے لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا دوسروں پر نربھر رہنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہ پاتے ہیں اسی لیے اس لائق بنیے کہ اپنی ضرورتوں اور اچھاؤں کو آپ خود پورا کر سکو کسی کو اپنا اتنا بھی وقت مت دو کہ وہ وقت آنے پر آپ کی اہمیت ہی بھول جائے جیتنے کے بعد تو ساری دنیا گلے لگاتی ہے لیکن جو ہارنے کے بعد بھی گلے لگائے صرف وہی اپنا ہوتا ہے سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں گمزور کر دیتی ہیں اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کیجئے آپ کو آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد اور کوئی نہیں مل سکتا دل کے ساف اور سچ بولنے والے انسان اکثر اکیلے ملتے ہیں اور یہی حقیقت ہے زندگی کی لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش مت کیجئے آپ خود کو امپروو کیجئے لوگ اپنے آپ امپریس ہو جائیں گے سمبھاؤں اور اسمبھاؤں کے بیچ کی دوری ویکتی کی سوچ اور کرم پر نربھر کرتی ہے جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا چاہے وہ سمیہ ہو یا انسان ہو کیونکہ بل لڑنا سکھاتا ہے اور بھدھی جیتنا سکھاتی ہے قسمت کے کھیل بھی ہزار ہیں جو مل نہیں سکتا اسی سے پیار ہے ایک کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور دوسرا جان دینے کو بھی تیار ہے اہنکار کے اندھے انسان کو نہ تو اپنی گلتیاں دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی دوسرے انسانوں میں کچھ اچھائی دکھائی دیتی ہے آج تک بہت بھروسے ٹوٹے لیکن بھروسے کی عادت اب تک نہیں چھوٹی اگر کوئی آپ کی امید سے جیتا ہے تو آپ بھی اس کے یقین پر کھرا اتریے کیونکہ انسان اسی سے امید رکھتا ہے جس کو وہ اپنے سب سے زیادہ کری مانتا ہے جندگی تبھا کرنے والے شب کل سے کروں گا پیسوں کی قیمت تب ہی پتا چلتی ہے جب اسے خود کمانا پڑتا ہے جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہم سب مٹی کے بنے ہیں میں ایسے کئی اپنوں سے واقف ہوں جو پتھر کے بنے ہیں جو تمہارے اندر گھن پیدا کر دے اسے تیاغ دو پھر چاہے وہ وچار ہو کرم ہو یا کوئی انسان ہو دربلتہ جاننے سے پہلے شطروں پر برہار کرنا مرکتا ہے کیونکہ اگر شطروں تم سے ادھک شکتی شالی ہوا تو وہ تمہیں اوشہ ہی نشٹ کر دے گا چھوڑ دیا ہے ہم نے اس آپ وقت کرے گا ہماری گھنک اور نصیب دونوں ہی کچھے ہیں لوگوں کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو کیونکہ وقت بدلتے ہی ان کے بول بھی بدل جائیں گے سمجھوتا کرنا کائرتہ ہے اور ستی کبھی سمجھوتا نہیں کرتا جب آپ کو ہر طرف سے آپ سے چلنے والے لوگ نظر آئے تو مان لیجیے گا کہ آپ جیون میں سفل انسان ہیں زندگی کو خوش ہو کر جیا کرو کیونکہ روز شام صرف سورج ہی نہیں ڈلتا بلکہ آپ کی انمول زندگی بھی ڈلتی ہے اکثر زخموں وہی لوگ دے کر جاتے ہیں جو شروعات میں بڑے پیار سے پیش آتے ہیں اب مت کھولنا میری زندگی کی پرانی کتابوں کو ہم جو تھے وہ رہے نہیں اور جو ہیں وہ کسی کو پتا نہیں اکیلے بیٹھ کر رونا بھی موت سے کم نہیں جہاں پر سوال بھی اپنے ہوتے ہیں اور جواب بھی اپنے ہی ہوتے ہیں درد کی بھی ایک اپنی ہی ادا ہے وہ بھی سہنے والوں پر ہی فیدا ہے آپ تھوڑا وقت اکیلے رہنا سیکھو تو آپ کو سچ اور جھوٹ صحی اور گلت اپنے اور پرائے ہر بات کی پہچان ہو جائے گی اگر زندگی کا ہر دعاو جیتنا چاہتے ہو تو بل سے زیادہ بدھی کا اپیوک کرنا سیکھو چاہے کتنا بھی ہس لو کھیل لو دنیا کے میلے میں لیکن جو دل میں بسا ہو وہی یاد آتا ہے اکیلے میں اس سے تھوڑی وفا کیجئے جو آپ کو درد دے اسے دفع کیجئے